اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جس فلم کاریو پیش کروں گا وہ بھی عدکار ندیم صاحب کی بہت ہی اچھی فلم جو ہم نے بار بار دیکھی یہ جس سینمے پر آتی تھی یہ فلم ہم دیکھنے جاتے تھے اس فلم کا نام ہے عشق عشق اور یہ فلم چودہ جولائی انیس سو ستر کو ریلیز ہوئی اس فلم کے عدیت کارت سنگیتہ اس فلم کے جو رائٹر تھے وہ سید نور صاحب تھے اور اس فلم کی جو موسیقی دی تھی وہ کمال احمد نے دی تھی اور اس فلم کے گانے سب ہٹ تھے اور میناز میدیہ سن نائی دختہ صاحبہ سب گانے اس کے ایک سے ایک بڑھ کر بہت ہٹ گانے تھے اس فلم کے اور اس فلم میں ایکٹنگ ندیم صاحب نے اتنا ہسایا جو آف ٹائم تک یہ فلم بہت ہی کمیڈی تھی اس کے بعد یہ فلم تیزڈی ہو جاتی ہے جیسے دل لگی تھی اور کمال کی ایکٹنگ ندیم صاحب نے کی ہے اس میں اور اس فلم کے جو گانے تھے عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبانا ہوگا نینہ رہ نینہ تم ہی برے ہو تو میرا گیت ہے میں ہوں تیری صدا تیرے مکھتے ملائیاں آئیاں کچھا دو دیپین والی ہے موسیقی 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 مل آیا آیا اے صدقے جوا چوٹتے ہیں ہمیں بین بازے بجا کے کون جگہ آئے گا بنا چا بنا چا میرا پگلا من لہے گا میرا جیت ہے میں ہوں تیری صدا عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا آؤ سینے سے لگ دے مر جائیں نینہ ارے نینہ تمہیں برے اشک اشک فلم شروع ہوتی ہے ندیم صاحب باہر سے آتے ہیں بڑے لکھنڈرے سے اور اس فلم میں وہ تالش صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں باہر صاحبہ ان کی والدہ ہوتی ہے یہ باہر سے آتا ہے بڑے بین باجے خالد سری موٹا اور یہ پورے پلٹون اپنے ساتھ لے کے آتا ہے ہر وقت یہ کھلنڈرے سے نوجوان دکھایا ہے اور بلکل لاپروہ سا اس کی والد کی بہت زمینیں ہوتی ہیں پھر بعد میں یہ ایک گانا بھی ہے اس نے اوپر توپی سے پہنی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایک گانا ہے احمد رشد صاحب کا پہلا گانا ہے جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا میں جوانی کے پہلے ہی سال میں فس گیا ہوں سینوں کے جال میں بہت ہی خوبصورت گانا ہے احمد رشد صاحب نے گایا ندیم صاحب نے بہت اچھا فلم بند کر آیا کیا کر رہا ہوں آپ یوں تو کہا ہے کہ بیچ پر تام مطلع ہوں یہ ٹکھئے 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 آپ تو خام خان نراز ہو رہے ہیں اے حضورت ہے 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 میں تم آنی پہلے ہی سال میں ہت گیا ہوں ہتینوں کے جال میں حضورت ہے حضورت ہے اس کے بعد اس کے والد صاحب کہتا ہے تاری صاحب تم کچھ پرواہ کرو اپنی زمینوں پہ جاؤ وہ عود عود ہوتا ہے خرسلی موٹے کا نام اس کو لے کے یہ زمینوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ قویتہ جو ہوتی ہے اگلامی دین کی بیان ہوتی قویتہ قوی خان ان کا دونوں کا والد ہوتا ہے وہاں پہ گانا ہے سنگیتہ کا تیرے مکتے ملائیاں آئی ہیں سنگیتہ کہ یہ کہ گانا مہمان اداکار ہے وہ اور اپنی بیان کے ساتھ وہ گانا ہے اس کا قویتہ کے ساتھ تیرے مکتے ملائیاں آئی ہیں کچھا دو دپین والی ہے وہاں پہ یہ پہنچ جاتے ہیں اس گانے کے بعد اس نے اپنی گاڑی پہ سب رنگین پورے اس میں کارٹون بنایا ہوتے ہیں ندیم نے وہ کہتی کہ قویتہ اس کو دوتی ہے وہ ان کے آپس میں دشمنی دکھائی ہے بڑے ایک دوسرے سے وہ بڑے شکار کرتا ہے ندیم بہت دیا سایا ندیم صاحب نے اور وہ بھی قویتہ ان کے ساتھ بھی پہلے لڑائی ہیں ہوتی ہیں بعد میں ان کا پیار شروع ہو جاتا ہے ہمیں بہن بازے بجا کے کون جگہ آئے گا چلو بچہ نہیں چھو یہ تمہیں کیا 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 اپنے احسان کیا تم نے دیکھا نہیں دونڈوڑ ہو ہاں مائی دیئر بذرگ وہ اس لیے کہ اس وقت ہمارے دائیں کندے پر نیکیوں کا پریشتہ بیٹھا ہماری نیکیوں کا حساب کتاب کر رہا ہوں اور یہ سارا گاؤں میرانے جنگ میں سب تیل ہو جائے گا ابے جا جا یہ روپ کسی آئی پہ جمعی ہو پھر اس کے بعد جب غلام الدین صاحب جو بیچ میں آ جاتے ہیں کہ تم کہا جاتی ہو اور اس کے بعد ندیم کو جب وہ مارتا ہے ندیم وہ اندہ ہو جاتا ہے کبھی صاحب بچا لیتے ہیں آکے وہ اپنے بین کو لے جاتا ہے غلام الدین بہت مارتا ہے اور یہ زخمی ہو جاتا ہے یہ پھر اس کا گانا بھی آئیشو سچا ہے تو پھر وعدہ نبانا ہوگا ہم تمہیں اس کا نام نہیں بتا سکتے اس کے نام کے ساتھ کسی کی عزت مابستا ہے عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبانا ہوگا اور یہ عشق سچا ہے دو بار ہے قویتہ کا بھی ایک بار میں ناظر نے بھی گایا اور میں دیاسن صاحب نے گھر میں جب واپس تالش وہاں پہ آ جاتا ہے اپنے گھر میں تالش صاحب اس کو پھر کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح شوخ چنچلو اسی طرح اشراتے کرے بینڈ باجے بجاتا ہے تالش جیسے یہ بجاتا ہے بینڈ اور قوی کی اور تالش دونوں بھائی ہوتے ہیں ان کے آپس میں دشمنی ہوتی ہے کیونکہ قوی شادی کھا لیتا ہے اپنے پوچھے بغیر اپنے بھائی سے اس لیے وہ قویتہ کی اور ندیم کی شادی نہیں ہونے دیتے لیتا ہے میں نے چھالی سے شادی کر لی ابھی آتی زر شاہر تم نے تو ہماری زر ہاتھ میں ملا لی جو غلامی دین کہتا ہے کہ اپنے باپ کو اس کی شادی کر دیتے ہیں اور ندیم جب دوبارہ پھر نابینا ہوتا ہے وہاں پہ کہتا ہے مجھے ہی در اتار دو گاڑی پہ وہ گاہوں میں چلا جاتا ہے قویتہ کے وہاں پہ ریڑے پہ جا رہا ہوتا ہے شادی کے بعد اپنے سسرال قویتہ کو لے کے وہاں پہ وہ بہت زبدست گانہ مہدی حسن صاحب کا نینہ رہ نینہ تم ہی برے ہو جب قویتہ کے خاند کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو کسی اور سے پیار کرتی تھی ندیم سے پیار کرتی تھی وہ سن لیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جب چلی جاؤ یہ قویتہ وہاں سے بھاگتی ہے ندیم جنگل میں وہ نبینا ہوتا ہے اور پھر قویتہ گانہ گار ہی ہوتی ہے وہ عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا سٹارڈنگ میں یہ کمیڈی فلم تھی اتنی یہ فلم آف دن کے بعد ٹیزڈی ہو جاتی ہے بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے اس فلم کی گانوں کی وجہ سے اور ندیم صاحب کی ایکٹنگ قویتہ کی ایکٹنگ غلام دین کے بھی ایکٹنگ بہت اچھی ہے تھوڑا کردار ہے غلام دین صاحب کا اور یہ فلم دیکھنے کے لئے کہ انڈ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ قویتہ صاحبہ گانہ گاری ہوتی سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا وہ غلام دین گولی مارنے لگتا ہے وہ بندوق اوپر کار لیتا ہے کہ نہیں مارنا لیکن وہ زخمی ہوئے ہوتے ہیں قویتہ اور ندیم وہاں پہ فلم ختم فلم کا اختام ہوتا ہے بہت ہی کامیاب فلم تھی گولڈن جو بھی فلم تھی یہ بھی اور سنگیتہ کی بڑی اچھی فلموں میں مٹھی بات چاول کے بعد یہ فلم بہت ہی اچھی فلم تھی تم سے بڑا نہ کھوئے نیدار میں تم ہی بڑے موسیقی